موسیقی 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 مریج نے ڈاکٹر کو جانا ہے مریج نے کی تیاری کر کے جانا چاہیے داکٹر کو لے کیونکہ اکثر ڈاکٹری سوال پوچھ دیرے مریجاں پر مریج نے اپنے والوں کیڈیاں چیزیں جیڈیاں اپنے داکٹر کو لے پا جان نہیں ہے اج کل پا جدور جند کی جان نہیں ہے نہ مریج کو لے ٹائم آنا نہ داکٹر کو لے ٹائم آنا تھوڑے کو پندرہ منٹہ یا داس منٹہ تو اسی وہ سمیہ دا جادہ فائدہات ہونا ہے ابھی جادہ تو جادہ اس نے میننگفول یوسفول ٹائم بڑھوڑا ہے گا کی تیاری کر کے جانا چاہیے دا بہت امپورٹن ٹاپک ہے جو میں تُسے پہلے نہ مینشن کیتا ہے کیونکہ امپورٹنڈ اس کر کے ہے کہ جدو تسی ڈاکٹر کو جاننے ہو تے تو ڈاڈاڈا ٹائم ہے وہ تو ڈاڈی رسپونسیبلٹی ہے تو اسے بیٹر یوٹلائز کے میں ہی کرتے ہوں کیونکہ جو میں تُسے مینشن کیتا ہے انہوں نے اپنی ڈاکٹر کمیونٹی چک بھی ایک بڑی عام کال چل دیا ہے انہوں نے بھی انہی ساتسفیکشن نہیں ہندی کیونکہ پیشنے والا ریلیشنشپ بڑھ جانتا ہے d에게 Spend more time پر انشیورنس چھ جانا دا چھا مرلا پی گیا جاناں وولیوم مصنلات کے ہیے اس کا تیم ہے انہی تی انہی مینشن کیتا ہے اپنے پیشنے والا آپ کے جاننے ہو اور انہینا ہیں کمی اپروچ کردے ہوں سب تو پہلی کلتے ہیں کہ اس گالتے ہیں ریلائز کرنا کہ ٹائم بڑا لیمٹیڈ ہے تسی اتھے جانا ہے انہوں ویسٹ نہیں کرنا سب تو پہلی ہانتے ہیں کہ تسی تیاری کر کے جاؤ عام طور پر ایک تو جیادہ پرولمز ہوندی ہیں تسی پہمے تاری فالو اپ ویزیٹ آیا جانا فیزیکلی ویزیٹ آیا جانا تاری اوہ دلی تن ہو سادہ نال سپوز تسی جاننے ہوتے ہیں دیابیٹیز فالو اپ لی ہے ہو سادہ دے گوڑ ڈیج درد بھی ہوئے جہاں ہو سادہ تنوے اک دو دن پر لہا چکر آیا ہوئے تسی ہو بھی گل کرنی ہے سو ساریاں گلنہ لکھ لو ایک لیسٹ بناو جید ویچ تن لکھا ہوئے بھی تسی کیڑی کیڑی گل ڈاکٹر نہ کرنی ہے پرارٹی بیسس دے سب تو امپورٹنٹ کیڑی ہے نمبر 2, 3, 4, 5, 6 لیسٹ رکھو اپنے کو دوسرا ہے کہ میڈیکیشن تاڈیج دیاں تسی لے رہے ہوں انہاں دی لیسٹ جہاں میڈیکیشن اپنے نال لے کے جاتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر نو پتا ہونا بڑا جروری ہے ویسے تاج کال الیکٹرونک میڈیکو ریکٹرز ہے گے نے پر تسی ہو سادہ اپ ڈیٹیڈ نا ہو تاڈیج دیاں تسی کرنے میڈیکیشن لے رہے ہوں جہاں ہو سادہ تسی کوئی میڈیکیشن کہ وہ دیکٹر کو لے ہوئے سو دیکٹر نو سپلیمنٹس لندے کے بارے سی وائیٹمان جڈے نا پتا ہی نا ہوئے تو اسی ورد کانٹر کو لے مڈیکیشن سو دیکٹر نو کوئی بھی دعائی دین وے لے یہ بہت جروری ہوندہ پتا ہونا کہ تسی ہو رکوی کڑی مڈیکیشن لے رہے ہیں کیونکہ دعائیان دا آسوچ انتریکشن ایددان ہیں کہ کسی اک دعائی لے رہے ہیں تو دوسری تو اسی نہیں لے رہا ساکتے ہیں سب سے بلڈ تنر رہے ہوں کئی انٹیبیادک تو اسی نہیں لے ساکتے ہیں سو اس کر کے وہ لیسٹ ہو نہیں جہاں وہ میڈیکیشن دیا شیشیاں اپنے ایک لفا پیش لے کے جاؤ تیسری گال تا نو اپنی ایلرگیز پتہ ہونا چاہیے دا کہ تسی کسی تا نو کسی میڈیکیشن تو ایلرگی ہے تو نو آپ یاد ہونا چاہیے دا جہاں تسی لے کے لے کے جاؤ کیونکہ کئی وارے داکٹر بیزی ہے ایک دام تا نو کسی میڈیکیشن دیا دن تا نو پتہ ہوئے تسی لے لے سا دے ویسے تھا فارماسیسٹ بھی ہوندے نے اور بھی کئی ایدان دے سٹیپس نے جے دے کر کسی بچا ہو جاندہ تا نو پتہ ہوئے سو پہلی گال اپنی پرولم دی لیست پھر میڈیکیشن دی لیست پھر اپنی ایلرگیز دی تے پھر جدو تسی داکٹر کو جاننے ہو تسید دات کے بعد تسید دیا داکٹر آنٹا رلیشنشف بہت دیر تو آن بہت بریف لی گل کرن تو بعد کم تو دا پوینٹ کوئی دکٹر نو بھی ہند ہے کہ جیدی گل ضروری ہوئی کیتری جاوے پیشن نو بھی ہند ہے جے تسید داکٹر نو بھی ہند ہے جی تسید دی بی پرسنل گلا اپنی اپنی لوکل پالیٹیکس جان پرانی ریشت دارگیاں گلا انو دینا چنگا لگ دا پر من جانے والانے والان جانے والا ہے اگر آپ کی محکم سفر محکم کن اس کے لئے جانے والان میں اس کا تو دعوت سبسید کریں کیونکہ دکٹر بھی دیکھ لینے دے سو اپنے شخصی کو دیوٹ کتا جائے اگر شخص لائے دیکھ کریں ہے کہ انہوں تائم دی ڈاکٹر دے کٹ تائم دی قدر ہوئے تے اپنی جمعوری ہوئے کہ میں اس تائم نکے میں بیٹری اٹلائز کر میں یہ تسی بڑا سونا سیڈاک صاحب کئی وارے یہ بھی دیکھا بھی کہ بجورگ نے پچھا رہے ہیں کہ یادہ سنی ٹھیک ہے گی جب بہت کمیور نے کئی وارے فیمیلی میمبروں نے ویٹنگ روم شڑ کے آپ جا کے کارچ بیٹھ جانتے سو تسی انہوں نے انسٹرکشنز دینیاں گیاں انہوں نے یاد نہیں رہنیاں سو انہوں نے نال جانا بھی بڑا جروری ہے بھی کوئی بندہ ہونا دی جڈی دوائیوں نے مینج کر رہے گا یہ بزرگان دی گلت ہے بلکل یہ دی بھی پہ گل کر دے پر انسٹرکشنز جڈیاں نے ڈاکٹر دیا وہ تھا کسے بھی بندے لئے بہت جروری آم دور دیڈا سیاں ہیں ڈاکٹر نے انسٹرکشن دے تو بہت پیشنٹ نے کہیں دے دسوں میں تانو کی دس ہے جس ٹو میک شر کیو انڈرسٹین کیتا ہے سو جدھو تسی اسپیشلی بزرگان لی جننو لینگوئی دی پرالوں تو بلکل ناجرور جانا چاہیدہ ہیزٹیٹ نہ کرو دوارہ بھی پوچھ لو ہو سادہ تسی انسٹرکشن نوٹ بھی کر لو تے پھر جے تنو لگ دا کہ تنو تن کو فون نمبر ہونا چاہیدہ تسی دوارہ بھی پوچھ سادے ویسے تا تسی گال داکٹر صاحب بہت سوڑنی دسی بھی اکثر گلن بندہ پول جاندہ ملکل کیونکہ جاتو ڈاکٹر نے کئی گلن داس دے نی ہے یا کے بریت ہونو ایک دو گلن جاد رہنی ہے باقی پول جاننی ہے بیٹر ہے گا بھی جہ تسی لکھنے دی سمرتھا راکھ دے ہو تو چیزیاں نو تسی لکھ لو جہ تسی نہیں لکھ سا دے ڈاکٹروں کا بھی من لکھ کے دے دے جانس کار جاندی ہے فر اگزمپل کوئی ڈاکٹر نے کہا تسی بلڈ ٹیسٹ نیکس ویزٹ تو پہلنا آ کروانا ہے یعنی انہوں نے وہ لیب سلب بھی دے دنی ہے ڈیٹ بھی ہونی ہے تو اسے بھی لے تسی اپنے نوٹ کرو جتھے بھی تسی کرنا کیونکہ وہ تو اڈیج میں ہوا رہی ہے کہ تسی او ٹیسٹ نیکس ویزٹ تو پہلنا کروانا پہلنا کرا کے جاؤ وہ نئی کی ہوتا ہے کہ مریج آج نے کہنا ہے ٹیسٹ کروانے پول گئے وہ ویزٹ رکھی ہون دی ہے تو تھوڑے بھی پندرہ بھی منٹ ویسٹ ہون دی ہے ڈاکٹر دا بھی ٹائم ویسٹ ہون دی ہے تو داکٹر صاحب ایک چیز میں ہوگا دیکھا ہے جو سی کوئی نمہ پیشنٹ پہلی ور ہی آ رہی ہے جیتا ہے امرجنسی ہے ہوتا آپ انڈرسٹینڈ کر دی ہیں پر جیتا ہے پلاننگ نال ویزٹ بنائی ہے تو کوشش کرو بھی یہ ریکرڈ اویلیول ہون تو وہ تھوڑا ڈاکٹر ہے جیتا جیتا ہے جیتا ہے جیتا ہم جادہ ودیہ سلا دے سکتا ہے درسلے تو بہت اسی امپورٹنٹ گال کیتی ہے یہ دینا میڈیکل ریکرڈز ہیں اپنے میڈیکل ریکرڈز دی ایک کاپی تاڑی کول چاہی دیا تو وہ برگی داریس نہیں ہے جی یہ نا یہ موٹی موٹی لسٹ تا چاہی دیا کول ہاں جی کیونکہ او دا ریسن ایہ ہے کہ ایک تا تسی نوے ڈاکٹر کو جدو جاننے ہو انہ کو پرانا ریکرڈ نہیں ہندا سیکنڈلی تا نو ہو سا دا امرجنسی کسے ساں جانا پہ جائے جتے ہوتا ڈے ریکرڈز اس ٹائم تے نہیں ہو سا دے پھر ہو سا دا تسی کسے ٹریول کر دے ہو کسے وکیشن لی جاننے ہو انڈیا جاننے ہو تو وہ تسی اپنی فائل جڑی ہے ساری فائل بے شک نہ ہوئے موٹیاں موٹیاں گلہ دوائیاں دے نا تھوڑے ریسن ٹیسٹ ساری فائل نار رکھن دی لوڈ نی ہے موٹیاں موٹیاں چیز نار چاہی دیا سپیشلی جی تسی ڈاکٹر چینج کر رہے ہو پھر تسی اپنے پرانے ڈاکٹر کو ریکویسٹ کر سا دیں تسی موو ہوئے ہو سپوز تسی ایک جگہ تو دوسری جگہ جاننے ہو وہ ڈاکٹر تا نو پوری لیسٹ کوپی اپنی ریکوڈز کوپی کر کے دے دن دیں تو یہ گال بھی دسنی جروری ہے بھی جیڑی ریکوڈ نے ہو کہی پیشنٹ سانگ جانے ہی میں ڈاکٹر تو کیا ملاؤں گا جیڑے ریکوڈ آو پیشنٹ دی پروپرٹی ہے ہاں جی توڑا رائٹ ہے توڑا اس دے حق ہے کہ ہو سا دہ بھی جی تسی مانگ دے ہو بھی جیڑے ریکوڈ نے ہو پیشنٹ دی پروپرٹی ہے پر ڈاکٹر چارج کر سا دہ پر ڈاکٹر نہیں چارج کر دے جی تسی مرجی نہ ٹرانسفر کر رہے ہو مو ہو رہے ہو تو ڈاکٹر دے گا جی تسی اپنے لیے رکھنے ہو سا دہ ڈاکٹر کوپنگ کسٹ جیڑی ہے گیا بلکل جیڑے ریکوڈز نہیں ہو تو اپنے رائٹ نہیں ہو تو اڈے ریکوڈ بلکل جیڑے ریکوڈز نہیں کرنا چاہیے تا نو کوئی نا بھی نہیں کرے گا بلکل جی بلکل سو ڈاکٹر صاحب اپنے آجڑا یہ ٹاپک ہے گا ہے بڑا امپورڈن ٹاپک ہے گا اپنے دوائیاں وارے جا ہور کے ہی مدیاں وارے گال کرنی ہے گیا سو پیارے سروتے ہو سا دے نا اسے طرح جڑے رہو چھوٹی جی بریک دا ٹائم ہو گیا تو اپنے ڈاکٹر صاحب نہ ہو اور گلہ آئیں اس ٹاپک وارے کریں گے پیارے سروتے ہو میں نے امید ہے کہ تسیل ہلے تھائیں دا پروگرام پساند کر رہے ہو اسے ہی آج گال کر رہے ہیں ڈاکٹر گرپری سنگھ تگا جو کی انٹرنل میڈیسن دے شپیشلسٹ نے بڑے تجربے وڑے ڈاکٹر نے کئی سال نہ دو اس علاقے ویچے ہو ڈاکٹری دا کام کر رہے ہیں سو گال ایسی ہی آج کر رہے ہیں بھی اپنا جڑا کمپلائنس کے دام پروگ کرنی ہے جڑا ڈاکٹر دے آفس سے سی جاننے ہیں اپنی ویزٹ نورسی میننگفول جو لہا کے میں لے نا وہ ساڑی پیشنٹ دے بھی انہی جمعیواری جننی ڈاکٹر دے جمعیواری ہے داکٹر نے اپنے گال کر رہے ہیں دوائیاں دی ہاں جی توسی تھوڑا داثر ہے کہ کئی باری مریجیانو اپنی دوائیاں بارے بھی نہیں پتا ہوندہ کیوں لہرہے ہیں کار دی دوائیاں وہ دے بارے توسی کی کہنا چاہنے ہو جو میں اتھے گال ہے کہ جڑی ہیلتھ ہے تو اپنی رسپونسیبیلیٹی ہے اپنے بھوماریاں بارے پتا ہوئے گا انہیں تسی اپنی بیٹر کیر کروں گے سو اس کر کے میڈکیشن جڑی تسی کیڑی لے رہے ہوں تو کیوں لے رہے ہوں تا نو بلکل پتا ہونے چاہیدہ پلاس وہ دہ بھی پتا ہونے چاہیدہ کہ وہ کنیک دیر لئی ہے کئی میڈکیشنز ہے گیا ہوتا نو تھرو آٹ لائف لینے ہیں پہنیاں کئی میڈکیشنز ہے ہوسادہ تنو پانچ یا سات دن لے دیتیاں کئی ہوسادہ تنو تا تائم پیرید ہوسادہ ہوسادہ بلد ٹیسٹ دینوں اور چینج ہونے 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 ہوسادہ کئی ہوسادہ دوز جڈی ہے اور دیپینڈنگ ڈی بلد ٹیسٹ چینج ہونے ہونے ہوسادہ اس کر کے انسٹرکشنز جو تسی لینے ہوتا نو وہ دیکھنے پچھنا چاہیدہ کہ ایک قدوں تک میں لینے ہوسادہ میں بند کر ساکتا ہوں کہ نہیں یہ دیکھنے کی سائیڈ افیکت ہو ساکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی نمی مےڈکیشن چیدی ہے وہ ہر ایک دے ڈیفرنٹ ڈی افیکت کر دیا جو دوز جو دوز جو دوائی دندہ انہوں کوئی بھی سائیڈ افیکت نہ ہوئے وہ سادہ بلکل سوٹ نہ کریں وہ بلکل پچھنا چاہیدہ ڈاکٹرین جو دوز جو دوز جو دوائی لینے ہو کہ میں کیو جی کو میں سیمٹم دسے جو میں تنو کال بیک کروں جا میں انہوں کی ایکسپیکٹ کرنا چاہیدہ سپوز تنو بلڈ پریشر ہے تنو ڈاکٹر نے بلڈ پریشر دیکھ میڈکیشن لگتی ہے پہلی گلت یہ ہے کہ وہ سادہ او دوز جو زیادہ ہوئے تاڑا بلڈ پریشر بہت کٹ جائے چکران لگے تو ڈاکٹر نے تن دسنا جو تنو پچھنا کے سائیڈ افیکٹ کی ہو سادہ تن دسنا بھی جی تنسی بہت کمزور فیل کرو کوئی چکران لگ جائے تے پھر تنسی بلڈ پریشر چیک کرو تو سی جی 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 کٹ ہے تو سی کال بیک کرو جی توڑا بلڈ پریشر خوزتہ ڈوز ان نہیں کٹ ہوئے بلڈ پریشر بہت زیادہ ہی ریندہ تو سی اس کر کے چیک کر دے ہوں سمٹروں نے یہ میں ہور میڈکیشن نے جنا دے تنو سائیڈ افیکٹ جہاں ایلرڈی ہوسا دیا تنو ریش ہو گیا سکن دے پر کش دیا سو ڈاکٹر کو سائیڈ افیکٹ سائیڈ ایفیکٹ میڈیکیشن دے یا سی فارمیسیس نو بھی پوچھ سا دیا وہ داستے بھی نے وہ تا نو میشہ پوچھ دینے بھی کہ تسی پتا کرنا وہ جرور ٹائم لاؤنے بڑی پرالوم میں وہ بیکھیا جب میں تسی بلڈ پریشر دگا لگی تھی تو ڈاکٹر نے تو انہوں تی گوڑیاں لکھتیاں دے بلایا چار ہفتیاں دوارا آکے دکھائیں تو مریج نو چار ہفتے بھائی ٹائم نہیں لگیا تو وہ گوڑیاں موک گیاں وہ چھ مین نوہ انگے بلڈ پریشر بہت ہائی ہویا تو سی پوچھنے پر پائی تیرا بلڈ پریشر بہت ہائی ہوگا گوڑیاں ہی تھی دھتیاں سی تو ڈاکٹر نے بلایا دا دیکھنا سی دوارے ایڈجسٹ کر کے پھر خور لکھنی سی پھر تسی ریفیل کرونا جے تسی نہیں جا سکتے اسی ڈاکٹر نے آفیس کو بھی میں پائی نہیں آسکتا انہوں ریفیل چاہی دیا جا میں دو ہفتے بعد آؤں گا تو اے میں بڑی بڑی اکثر دیکھا ہے گا پھر اے بڑی اوڈے نہ سیریس پرولمز ہو جانے نہیں ہیں بلکل ہوں دیا دوسری اوڈا بیسک ریزن ڈاکٹر ساتھ جو میں جان دیوں کو اوڈا ریزن ہوں دا کہ ایڈجوکیشن نہیں ہوں دی اوڈے بارے جان کار ہی نہیں ہے بماری بارے جو میں بلڈ پریشر ہے میڈیکیشن لینے شروع کیتی ہے بلڈ پریشر نارمل ہو گیا بندہ بھی ٹھیک فیل کھانا لگ گیا انہوں نے کیونکہ بلڈ پریشر دی پرولم نہیں پتا کہ اے ہفتے داس دن جانا میں نجھ ٹھیک ہوں وڑی چیز نہیں ہے گی سو انہوں نے کہنا کہ میں ہوں ٹھیک ہوں میں ہوں لوڑ نہیں میڈیکیشن دی میں بلکل ٹھیک فیل کھا رہا ہوں جو میں بلڈ شگر دی بھی آپ پر ڈائیابیٹیز وڑی انہوں بھی دیکھ دیا کہ جو تک انہوں نے شگر جیادہ بھی ہوئے کیونکہ وہ آپ ٹھیک فیل کر دیا کہ انہوں نے باڈی یوزٹ ہو گئی ہے جیادہ گلوکوز لی گاڈی شگر لی جہاں زیادہ بلڈ پریشر لی آپ پاہ دیکھ دیں جی بلڈ پریشر نے بھی ٹریٹ نہ کرو کہ انہوں نے بہت زیادہ بلڈ پریشر لیکن لوگ عام ترے پیر دیا سردرد بھی نہیں ہندا وہ دا ریزن ہے کہ باڈی یوزٹ ہو گئی ہے یہ دا ملوئے نہیں کہ انہوں لوڑنی ہے اس کر کے سب تو تا امپورٹنٹ کر لیا ہے کہ وہ بماری بارے جانکاری ہو گئے پھر جمیں توسی کہتا کہ داکٹر نے تی دن دی دعائی دیتی ہے انسٹرکشنز بلدے انہوں نے یہی کیا ہونا کہ تسی جدو چار ہفتے بعد مرکو آنگے ہم دیکھاں گے تنہوں ایدھی ایڈجیسٹمنٹ لوڈز کٹاؤنی ہے سو وہ فالو اپ بڑا ضروری ہے پھر ہمیں توسی ٹھیک فیل کر دے ہوں جے ڈاکٹر نے تا نکیہ تین جا چار ہفتے بعد آنگے تے جرور جانا چاہی دا ایک ہو رہے دن آرمی ایک چیزی دیکھے جی میں توسی کوئی دوائی دھتی ڈاٹر نے فور اگزمپل تھا انہوں نے انفیکشن ہوئی ہے ڈاکٹر نے انٹی پار دھتی دے ہمو دوایی ماعف نہیں ہے ایک دن آرمی ایک دن آرمی ایک بھی تو کے مریج کارنے کہ دوایی آہو باندھ کار دن جے تے توانو داست دے بھی نی تو پھر باد چونگے کہ میں موو رہے ماعف نہیں ہے پھر جیادہ کامپلکیشن ہو جاندی ہے و جیے کہیں توڈاکٹر نے دوایی دھتی ہو سادا اگر توانو آرمی اولٹرین اٹھ دے دے تو کمینیکیٹ کارنا جڑا بڑا جروری ہے کئی آکے بھی کہنے کہ فرانے دکٹر کو گیا اس نے بہو ماری دوائی دیتی تو دوائی جڑی چنگی ماری ہے ایک دوائی کسی لی چنگی ہے کسی لی ماری بھی ہو سکتی ہر انسان ڈیفرنٹ ہے وہ کہنے کہ کوئی ڈاکٹر بڑا ماری دوائی دیتی در سب تسیل نا بڑی کومن گلت اس بھی تچ کیتا ہے ایک چلی ایک گولڈن رول ہے کہ جے میڈیکیشن تسیل بند کرنی ہے جہاں تسیل انہوں کٹانا ہے جہاں بدانا ہے کوئی بھی کام تسیل دکٹر دی صلاحہ تو بھی نہ نہ کرو مطلب یہ انہا ضروری ہے کیونکہ تسیل رکھنو بھی تڑی ہیلتھ لی تڑا بیسٹ فرنٹ اور ڈاکٹر ہے ہاں جی تھا انہوں ڈاکٹر تے پروسہ نہیں پھر کسی اوہ ڈاکٹر کو چلا ہے جی تھے پروسہ ہے گا ہاں جی پر انہوں ڈاکٹر بھی تہاں گال مانے نہیں پہنے دکٹر دی ایک نا ڈاکٹر سا ساڑا کلچر ہے ساڑا پنجابی کلچر ہے دوائیاں چاہ کٹ بشواس رکھ دیں ہاں سا کہنے بھی دوائیاں دی لوڈنی جاں کٹ لو بلکل ٹھیک ہے دوائیاں نہیں لینے چاہی دیا پر جی تنو لوڈ ہے تے پھر تنو دوائی لینے پہنے صحیح طریقے نہیں لینے چاہی دیا تو ڈاکٹر سے ایک ہور ہے گا ایڈا ٹاپک ہور ہے گا کئی باری تسی ڈاکٹر کو گئے تو انہوں ڈاکٹر دی جڑی گال لیا جا تسی چونے اب یہ گال میں نو ٹھیک نہیں لگی میں ہور سلا لینے ہاں جی سیکنڈ اپینین لینے ہاں بھی دیکھو آفٹر آج ہے کس نے کوئی سیریس بماری ہے کہ کئی باری دور آئے لینے کوئی مڑی گل نہیں ہے چنگی گل ہندی تو کتنا سیکنڈ اپینین ہے جو میں تسی اپنے ڈاکٹر کو گئے تھے تسی ڈاکٹر نے سارا کوئی ایکسپلین کیتا پر تسنو پھر بھی لگتا بھی سنتوشتی نہیں ہوئی ہور سوال نہیں تو کتنا سیکنڈ اپینین لینے چاہیدہ دیکھو سیکنڈ اپینین کسی بھی ڈاکٹر اپنا انڈرسٹینڈ کر دیں پیشنٹ لیے جاننا بڑا جروری ہے کہ سیکنڈ اپینین جتنو لگے کہ میں لوڈ ایک میں ہور کسی ڈاکٹر دی اسلاح لینی ہے تسی اپنی ڈاکٹر نہ گل کر لو کیونکہ ڈاکٹر ہمیشہ انکرش کر دے کہ تسی کسی ہور نہ بھی گل کر کے اپنا تسی اسلاح لینڈ کو ہر جنی ہر جنی کیونکہ ڈسیزن جیڑا ہے گا نا جی تسی انفرمیشن جنی زیادہ لینڈ تو بعد ڈسیزن جیڑا بندہ ہے وہ کمپلائنس بھی ہندی ہے زیادہ دیر تسی انہوں فالو بھی کر دے میں ایک اپنی ڈاکٹر نو کہوں گے میں نے سیکنڈ اپینین جائی دا وہ تھا انہوں آپ دجھے ڈاکٹر کو پیج دو گا تھوڑے ریکٹ بھی پیج دو گا تھوڑے ریزولٹ بھی پیج دو گا پر اپنے ڈاکٹر کی کر دے چوری شپ کے کسی ہور ڈاکٹر ہوں جا کے دکھا دنے ہیں وہ دنیا کی ہندہ ہے وہ دنیا کیا تھا کہ ڈاکٹر پیشن دا ریستا ہے کہ بڑا پاک دل سوند ہے کہ پروسے آڈا ریستا ہے بہت رسیتا ہے جو پروسے ویچے تریڈ پی جان دیا وہ پر دو نا دا مریج نو مجھا ہوندہ ڈاکٹر دے کھن دا نا دا مریج نو مریج نو مجھا ہوندہ دا داکٹر نو مریج نو مریج نو دا سو میں دا ہی اپنے پنجابی جڑے سروتے پروگرام دے دے مرنوں نے بینٹی کرانگا جا صلاح دمانگا ابھی سیکنڈ پینین لینا بڑے اچھی گالا خاص کر کے جو کسے ان کو ادنا دی بماری سیریس بماری ہوئی ہے جا کوئی جو میں کینسر ہے جا کوئی ہارٹ دی پرالوم ہے جا کوئی تسی ڈائپ ٹی جسوڑی کنٹرول نہیں ہو رہی سو دے دو طریقے نا اکتہ تھوڑا ڈاکٹر تھا ان کو کسی شپیشلسٹ کو پیش سکتا ہے شپیشلسٹ نہیں ہے ہوگا جیڑا تو انہوں نے نہ کرے گا ایک ڈاکٹر صاحب ایک ہور امپورنٹ بڑی گال ہے کہ جی تو سی آنیسٹلی سیکنڈ اپنے ڈاکٹرنا صلاح کردے ہوں اکتہ تھا دا اپنے ڈاکٹرنا رلیشنشپ بڑی آرہندہ ایک ہور بڑی جی تو سی چوری شپیشلسٹ دوسرے ڈاکٹر کو جانا وہ دوسرا ڈاکٹر بھی تا نا ٹرسٹ نہیں فیرتا نو کردہ اپنے ڈاکٹر نو بینہ دستان تو دی ہون میرے ڈاکٹر کار رہے تھے کل میری بھی کسی ہور ڈاکٹر کو جا کے کرے گا تو سی ایک چلی ہوندہ نا کاردہ نا کاردہ اپنے ڈاکٹر نا تا رلیشنشپ ٹھیک رہندہ نا میں ڈاکٹر نا بڑڈہ تو اے دے چنہ انڈرسٹین کارنوڑی گال ہے میرے کھر بہتی لوگ کس کر کے کردے بھی ایک داکٹر شاہد نا مائن کرے گا ابھی تو سی کسی ہور ڈاکٹر کو چلی ہوں ایک چلی یہ دے اپوزیٹ ہے تو سی ڈاکٹر نا ہونسٹی کرو بھی میں ایک کسی ہور ڈاکٹر تو بھی سلا لیا بھی میجر ڈیسیجن ہے بھی ای نیڈ مور انفرمیشن اب بیسیکلی جیڈا سی ٹاپک دا مین مدہ جیڈا تھیم ہے نا وہی ہی ہے کہ ڈاکٹر کو جسی وزٹ لے جاننے ہو پرپیر ہو کے جاؤ ٹائم نو پروپر یوٹلائز کرو اپنیاں ڈیزیزز میڈکیشنز ایلرژیز جیڈیاں تاڑیاں پرولم نے او لیسٹ او لے کے جاؤ ڈاکٹر نو بھی فیدہ ہندہ تو آننو بھی فیدہ ہندہ اس تو بعد انسٹرکشن جیڈیاں پروپرلی سنو دوارا بھی پچھو سائیڈ فیکٹ بھارے بھی پچھو کارا کے جیڈیاں میڈکیشن دیتی ہیں انہوں پروپرلی پورا کورس کرو تیتا نو کوئی کوسچن ہے یا تا نو کوئی سائیڈ فیکٹ تی بند کرن تو پیلن ڈاکٹر نو کھول کرو سوڈاکٹر سوڈاکٹر ایک چیز میں اٹھ کراں گا بھی جیتھو نو کوئی کرونک مواری ایتھو فالو اپ پانڈ میں جیڈی حگیا جان تو پیلا جرور پناو میں تاہیی کہاں گا بھی یڈا تھوڈا ڈاکٹر سوڈا تھوڈا بیسٹ فرینڈا ڈاکٹر تھوڈا چنگا مانگ دا جیڈا کوئی بھی سیاہنا ڈاکٹر وہ پیشنٹ تھا سوڈا چنگا مانگ دا تی تھوڈا نو او دے نال اددہا دے سماندھ ہونا چاہی دیا بلکل ایک ترسٹ وردی تیک کونفیدینس وڈا ریلیشنشپ ہوگا او دے بیچ تھوڈا جیڈا ہے گا جیڈا فائدہ ہوئے گا سوڈاکٹر تھوڈا سوڈا سوڈیاں گلنا دسیاں سانو پوری امیدہ تی جیڈا ساڈے سروتے پروگرام دے ہرینے اگلی باری پوری تیاری کر کے جانگے اپنے ڈاٹر کوڑے سوڈا اس پروگرام چانگ لی بہت بہت تانواد تے سارے سروتے ہیں دے سپروگرام نو دیکھنے تانواد سسریع کالی سسریع کالی